عالم گیری دور حکومت میں لاہور کے گورنر بہادر یار جنگ کے مقبرے کی دو سو سال بات سنی گئی ہے مقبرے کی بحالی کے لیے تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے مزید بتا رہے ہیں سحیل قیسر دیکھیں جب بھی ہم تاریخی آثار پر جاتے ہیں آثار قدیمہ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر زندگی کی بہت ساری حقیقتیں تو ہمارے سامنے آتی ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسی لیے جب بھی ہم کسی تاریخی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم اپنے ناظرین سے بھی کہتے ہیں ان کو تمام صورتحال بتاتے ہیں اور پھر ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ضرور جائیں کہ جیسے اس وقت میں ایک مقبرے کے قریب موجود ہوں اور یہ مقبرہ کچھ تقریباً سترہ سو اور یہ مقبرہ تقریباً سولہ سو نوے کے قریب قریب یہ تعمیر کیا گیا تھا اور جن صاحب کا مقبرہ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ زندہ ہوں گے لاہور کے گورنر ہوں گے تو اس وقت ان کے کروفر کا کیا عالم ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح آج کل ارباب اختیار باہر نکلتے ہیں تو گاڑیوں کے جلوں میں نکلتے ہیں سیکیورٹی کا حسار ان کے گرد قائم ہوتا ہے تو جب یہ صاحب لاہور کے گورنر ہوں گے تو تب ان کی اردگرد بھی یہی تمام صورتحال دیکھنے کو ملتی ہوگے اور ذرا ان کا نام دیکھئے کہ کس قدر دبانگ ہے خان جہان بہادر زفر جنگ کو کل تاش یہ مقبرہ واقع ہے جی چوبچہ پھاٹک کے قریب ریلوے کا جو پھاٹک ہے کنال روڈ پر چوبچہ پھاٹک اس کے قریب یہ واقع ہے اور یہاں پر جو تختی نصب ہے اس پر لکھا ہوا ہے جی کہ خان جہان بہادر زفر جنگ کو کل تاش کشمار اورنگ زیب آلمگیر کے عمرہ میں ہوتا تھا اور غالب امکان یہی ہے کہ اس پرش کو مقبرہ کی جو تعمیر ہے ان کے انتقال کے فوراں بعد تقریباً سولہ سو ستانوے میں شروع کر دی گئی ہوگی اور یہ تقریباً دو سال میں پھر مکمل ہو گیا تو چلیے ماضی کے اس نقش کے اندر بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی اس وقت کیا صورت ہے حالہ لیکن اچھی بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تقریباً دو سو سال کے بعد اس مقرے کی بھی سنی گئی ہے اور اس کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور محکمہ آثار قدیمہ نے بل آخر جو ہے اس کی تعمیر و مرمت کے جس کام کا آغاز کیا ہے اب وہ آہستہ آہستہ اپنے حتمی مراحل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی جو مغل طرز تعمیر ہے جو مغل طرز تعمیر ہے اس کی نمائی جھلک ملتی ہے ہشت پہلو بیلڈنگ ہے چاروں طرف جو ہیں کھلی کھلی اونچی اونچی محرابیں بنائی گئی ہیں اور محرابیں بنانے سے پہلے اس کو ایک چبوترہ تعمیر کیا گیا اور اس چبوترے کے اوپر پھر اس مقبرے کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی لیکن اس کا دیگر جو مغل دور میں تعمیر ہونا ہے والی امارات سے جو چیز اس کو مختلف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سرخ پتھر کا استعمال دیکھنے میں نہیں آتا بلکہ اس کی تازین و آرائش تراشیدہ اینٹوں کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ چیز یہ طرز تعمیر اس کو قدرے دوسری بیلڈنگ کے طرز تعمیر سے ممتاز کرتا ہے اور ہمیں یہ دیکھ کر بھی اچھا لگا کہ یہاں پر کافی بچے بھی آئے ہوئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کی بابت جاننے کی کوشش کر رہے تھے کچھ اور صاحبان میں موجود ہیں وہاں ساتھ ایک صاحب موجود ہیں آپ کیسے آپ کو اس مقبرے کا پتا ہے یہ تو اس کی اتنی کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ یہاں موجود ہیں دیکھو جی یہ ہمارے بادشاہوں کی یہ ہے اور اس کی ہم لوگ افاظت کریں گے تو ہمارا باہر تو دنیا آئے گی سیہ آئیں گے دیکھنے کے لیے جب اس میں ہوگا ہی کچھ نہیں ہے کوئی اس کی افاظت نہیں کرتا تو ہم یہ کیسے ان کو کہا ہم نے بچے کیسے سوچیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے اس کی مرمت کا کام چل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اللہ کرے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے یہ چیزیں ہیں ان کو افاظت میں رکھیں بہت شکریہ جی یہ یہاں پر آئے ہوئے ایک صاحب کے جذبات آپ سن رہے تھے اور میں بات کر رہا تھا ان بچوں کی جو کافی زیادہ یہاں پر ہم نے دیکھے تصاویر بنا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس کے حوالے سے اور اب یہ اس مقبرے کی جو تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا ہے تو کسی حد تک اس کو مکمل کر لیا گیا ہے باقی سلسلہ یہ چل رہا ہے اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کا ایک کہنا ہے جی کہ اس کو تقریباً ایک سال کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے گا اور اس تاخیر کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک سا کام ہوتا ہے اور اب تو اس کام کے کاریگر ہیں جو ہیں وہ بھی زیادہ نہیں مل رہے اور جو لوگ روایتی طور پر خاندانی طور پر یہ کام کرتے تھے وہ اس پیشی کو چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کی گزر بسر جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تھی ان پیسوں میں تو ایک طرف جہاں ایسے تاریخی آثار جو ہیں ان کی بہالی کا کام کیا جا رہا ہے تو وہیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو اس کام کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں جو اس کام کے کاریگر ہیں ان کو بھی اتنا معافضہ ضرور دیا جائے کہ وہ آگے اپنے بچوں کو یہ فن منتقل کر دیں تو یہ تھوڑی سی صورتحال تھی جی کہ اس شخص کے مقبرے کی جس نے لاہور پر طویل عرصے تک حکومت کی اور اس کی مرضی کے بغیر یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی اور ایک عرصے تک یہ بے سباتی کا شکار رہا محکمے کی بھی لوگوں کی بھی لیکن اب جب محکمے نے یہاں پر کام شروع کیا ہے تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ لوگوں کی عام دورفت بھی یہاں پر شروع ہو رہی ہے اور جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو بیویسلی یہ جاننے کی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون صاحب تھے اور ان کا کردار کیا تھا تاریخ میں تو کردار اگر ہم خان بہادر کی بات کریں زفر جنگ کوکل تاش کی بات کریں جو لاہور کے گورنر رہے تو یہ اپنے زمانے کے مضبوط اور طاقتور گورنرز میں ان کا شمار ہوتا تھا لیکن پھر جب اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کچھ چپکلش ہوئی تو پھر ان کو عہدے سے معزول بھی کر دیا گیا یعنی انہوں نے اقتدار کا مزا بھی چکھا اور معزولی کا جو عطاب ہے وہ بھی سہا اور دیکھئے کہ تاریخ بالکل تبدیل نہیں ہوتی صرف کردار تبدیل ہو جاتے ہیں آج کل بھی آپ دیکھئے کہ بہت سارے عرباب اختیار جو حکومت میں تھے جنہوں نے حکومت کا مزا چکھا آج زیر عطاب ہیں اس کے وجہ جو بھی ہو وہ ایک الگ بحث ہے اور آج آ کے بعد وہیں ختم ہوتی ہے یہ جو مٹی کی ڈھیری ہے تو بابا فرید جی کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ویک فریدہ مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی رووے انت مٹی دا مٹی ہووے اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو جی پھین دنیا اگر کتنی موسیقی